پیٹی کی موت کے بعد بہو نے گھر سے نکال دیا اسی سال کی وردھا اب نگرپالکہ سے گوہار لگا رہی ہے کہ میں مری نہیں زندہ ہوں نگرپالکہ میں مرت گھوشت کرا کر بہو نے ان کی پینشن بند کروا دی جس سے دس سالوں سے پریشان وردھا نگرپالکہ کے چکر لگا رہی ہے اسی ورش کی گونا بائی سو ابھیمانی اتنی ہے کہ وہ اس عمر میں بھیک مانگنے کی جگہ مندر پر کام کر کے اپنی دو وقت کی روٹی جھٹا رہی ہیں گونا بائی پرتی دن سبحانہ بجے چھتری ڈوڈ ست اچھا پون مندر پر کام پر پہنچ جاتی ہیں ساف سفائی اور انے کام کر چھے بجے تک وہیں رہتی ہیں اس کے بدلے اسے پرتی مہا پندرہ سو روپے ملتے ہیں اور اہی پندرہ سو روپے سے وہ اپنی ودھا بیٹی کے گھر گزر بسر کر رہی ہے گونا بائی سے جب پوچھا گیا کہ اتنی عمر کے باب جود بھی انہیں بزرگ پینشن کا لاب کیوں نہیں مل رہا تو ان کا کہنا ہے کہ پہلے تو انہیں پینشن ملتی تھی پسلے دس وٹ شو سے نگر پالکہ کی ریکارڈ میں وہ مرت ہیں اس لئے ان کی پینشن بند کر دی گئی ہے کئی بار تمام آفیس کی چکل لگانے کے بعد بھی وہ سویم کو زندہ ثابت نہیں کر پائیں بیٹے کی موت کے بعد بہو نے گھر سے نکال دیا اور نگر پالکہ کی دس اویزوں میں مرت درچ کرا دیا ایسے میں پینشن بند ہونے سے وردہ کی ماری حالت خراب ہے وہ اپنی ودوہ بیٹی کے ساتھ لگاتا سنگھش کر رہی ہیں گونا بھائی نے بتایا کہ لڑکے کی موت کے بعد بہو نے گھر سے نکال دیا اور کہہ دیا کہ ادھی گھر واپس آئی تو تانگیں توڑ دوں گی جس کے بعد اب بوڑی گونا زندگی میں سنگھش کر اپنا گزر بسر کر رہی ہیں تو آپ کو اس ممبر میں یہ کرنے کی کیا وہ اب سکتا پڑی تمہارا تمہارا لڑکا ہے کون ہے تمہارا نہیں تو پھر آپ کھاں رہتی ہو کیسے گزر بسر کرتی ہو اچھا فینسر ملتی ہے کیوں نہیں ملتی کیوں مر گئی جی کہتی کہ مر گئی اچھا کیا چاہتی ہو تو آپ کو نگرپال کا میں جا کے کچھ آسواسن دیا گیا کہ فینسر چال ہو جائے گی نگرپال کا جاتی ہو کیا کہتے ہیں وہ نگرپال کا تینچہ ملتی ہے تو یہاں ہم تینکہ میں سکتے ہیں تو وہ دبائی میں نے بھولا ہوں کیا کہتے ہیں وہ نگرپال کا بھولے یہ کہتے ہیں وہ جاہو لے